جمعہ کے روز لوٹا اس نام پہ کہ آئیے ہم آپ کو سستا مال دے دیں گے میں بانڈپورا سے سرین اگر آیا تھا مال ریڈی میڈ مال کھری دے کے لئے اپنے دکان کے لئے اور اس کے بعد مجھے چار لوگوں نے لوٹا انہوں نے مجھے چاکو دکھائی اس کی اصل حقیقت سن کر آپ تحجب میں پڑ جائیں گے شک ہو جائیں گے اور وہاں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اس میں تین لوگوں کو ایرس کیا گیا جنہوں نے ایک بیگ اور موبائل چوری لیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ میں جس نے کمپلینڈ کی تھی کہ مجھے لوٹا گیا اس کے خلاف بھی ایکشن ہوگا کیونکہ انہوں نے فیک الیگیشنز لگائی تھی دراصل انویسٹگیشن کے دوران ایف آئی آر نمبر سترہ دوہزار تئیس انڈر سیکشن تین سو یعنی ایک تھری ایجی ٹو آف آئی پی سی شیریگری پولیس ٹیشن کے اندر ریجسٹر کیا گیا تین لوگوں کو ایرس کیا گیا جس میں ایک کا نام جنیاد احمد شیخ سنا بشیر احمد شیخ رہنے والا الہی باغ احمد نگر کا عبید خان سلا بلال احمد خان رہنے والا پالپورا کا عشفاق احمد ڈار عبدال مجید ڈار رہنے والا رنگ پورا الہی باغ کا یہ تینوں وہ شخص ہے جن سے وہ موبائل فون ریکور کیا گیا جو اس کمپلینڈ کا تھا جائنے کہ وہ جو بانڈپورا والے شخص کا تھا یہ انویسٹگیشن کے دوران سمجھ آیا کہ ایک کمپلینٹ آئی فاروق احمد ڈار محمد رمضان ڈار رہنے والا شاگون بانڈپورا کا جس نے تیرہ بوٹل شراب کی لی تھی سنوار سری نگر سے اور کچھ کانٹرابیٹن سبسٹنسز یہ پتہ چلا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج اور موبائل ٹاور انیلیسز سے کہ جو تین ایکیوز تھے انہوں نے اس فاروق احمد کو روکا ہاری سنگھ ہائی سٹریٹ میں اور یہ فاروق احمد ڈر کے مارے اس نے اپنا بیگ اور یہ ساری الکول بوٹل شراب کی بوٹلیں اور اپنا موبائل فون ادھر ہی چھوڑ دیا اور اس کے بعد وہ خود بیلڈنگ کے اندر چھپ گیا اور اس کے بعد اپنا مو ڈک کر وہاں سے نکل گیا اور یہ جو ایکیوز تھے یعنی جن تین لوگوں کو ایرسٹ کیا گیا انہوں نے وہ بیگ موبائل فون لے کر وہ وہاں سے چلے گیا اور آپ کو بتا دے جس چیز کا وہ فاروق احمد دعویٰ کر رہا تھا بانڈے پورا کر رہنے والا جو ہم نے آپ تک سٹوری پہنچائی تھی اس سے کوئی بھی پیسہ نہیں لوٹا گیا تھا جس کا وہ دعویٰ کر رہا تھا کہ میرے سے پچاس ہزار روپے لے گئے اور مجھے چاکو دکھایا گیا اور اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو کمپلینٹ تھا یعنی جو فاروق احمد بانڈے پورا کا تھا جو پریس انکلے کے اندر چلا چلا کے رو رہا تھا اپنی بیٹی کے ساتھ آیا تھا یہ کہہ کر کے مجھے پچاس ہزار کے لیے لوٹا گیا وہ دراصل کاروبار کر رہا ہے شراب کا اور انویسٹگیشن جو کی گئی وہ ڈیفرنٹ ٹیکنیکل ایویڈنسز سی سی ٹی بھی فوٹیج ٹاور لوکیشنز کے تھو ٹریس کیا گیا اور اس ٹیٹمنٹ میں یہ بھی کہا گیا جو اس نے میڈیا میں ایلیگیشنز لگائی تھی پریس انکلے کے اندر آ کر کہ مجھے پچاس ہزار کے لیے لوٹا گیا وہ سرہ سر جھوٹ تھا اسے کوئی پیسہ نہیں لیا گیا تھا اس کے بعد یہ جو کمپلینٹ تھا اس نے پولیس کو بھی مسلیڈ کی یعنی کی پولیس کو بھی بے اکو بنانے کی کوشش کی کہ جی مجھے چار بندوں نے چاکو دکھا کر ڈڑھایا اور میرے سے پچاس ہزار روپے لوٹے جن پچاس ہزار روپے لے کر میں اپنے دکان کے لیے سامان لینے آیا تھا دراصل وہ سنوار سے چودہ بوٹلیں شراب کی اپنے بیگ میں لے کر واپس بندے پورا جا رہا تھا اور ان چار ایکیوزڈ نے ان تین لوگوں نے اس کو روکا تھا اور اس بندے پورا کے شخص نے اپنے وہ شراب کی بوٹلیں اپنا موبائل فون سب کچھ ادھر ہی چھوڑ دیا اور خود ڈر کے مارے بیلڈنگ میں رہ گیا اور اس میں فالز یعنی کی جوٹا سٹیٹمنٹ کے بیسز پہ جوٹا سٹیٹمنٹ دینے کے اوپر اس کے اوپر دوستو تین آف آئی پی سی سیکشن کے تحت اس پہ بھی کاروائی کی جائے گی اور عام عوام سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ اگر ان سے کوئی بھی چیز لوٹی جاتی ہے کوئی بھی چیز لی جاتی ہے تو وہ پولیس میں کمپلینٹ کرے لیکن فیک سٹیٹمنٹ دیکھیں اپنی جوٹ جوٹ بول کر پولیس کو مسلیڈ کر کر لوگوں کو مسلیڈ کر کر اپنے پرسنل بینفٹس کے لیے میڈیا میں نہ آئے فردر سی سی ٹی وی کیامراز کی مدد سے جن سی سی ٹی وی فوٹیز کی وہ بات کر رہا تھا کہ جی سی سی ٹی وی فوٹیز چک کرے انہی سی سی ٹی وی فوٹیز کو چک کرنے کے بعد یہ سارا کچھ معاملہ سامنے آیا ہے اور اس کے بعد پولیس نے گزارش کی ہے عام عوام سے کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیز کو انسٹال کرے تاکہ سی سی ٹی وی کی مدد سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی پتا چل جائے اور اگر کسی بھی کرائم کو لے کے ہم نے بھی اس وقت پولیس سے گزارش کری تھی کہ یہ جو الزامات لگا رہا ہے ان کی تحقیقات کی جائے اور انہی تحقیقات کے بیسس پہ یہ سارا کچھ پتا چلا کہ جو فیرق احمد بانڈے پورا شاگون سے آیا تھا وہ سنوار سے چودہ بوٹلیں شراب کی لے کر جا رہا تھا اپنے بیگ میں اور یہ تین شخص جو بسے ملے اس نے اپنا بیگ موبائل فون سب کچھ ادھر ہی چھوڑ دیا اور خود بیلڈنگ میں چھپ گیا جس کا وہ الزام لگا رہا تھا دعویٰ کر رہا تھا کہ وہ مجھے بیلڈنگ میں لے کے گئے دراصل وہ خود ہی بیلڈنگ میں چھپ گیا تھا اور اپنا ماسک ڈکنے کے بعد وہ واپس آ گیا تھا اور اسے ایک پیسہ بھی نہیں لوٹا گیا تھا ہم آپ لوگ اسے بھی گزارش کرتے ہیں ہمارے پاس جو کوئی بھی آتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو عالی حکام تک پہنچائیں نہیں کی تاکہ اس کے ایکچول فیکٹس پہ کام کیا جائیں ہم سری نگر پولیس کی داد دیتے ہیں شیری گری پولیس کی گری کی پولیس ٹیشن کی داد دیتے ہیں جنہوں نے اتنے کم سمیں کے اندر ٹیکنیکل ایویڈینسز کا سی سی ٹی پوٹیج کا استعمال کر کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا یعنی فاروک احمد یہاں پہ اپنے ریڈی میڈ شاپ کے لئے نہیں آیا تھا سامان کریندے کے لئے البتہ جو وہ کاروبار کر رہا ہے شراب بیجنے کا یہاں سے خریدتا ہے سری نگر سے اور پھر شاید باندی پورا میں بیجتا ہے وہی شراب کی بوتلیں لے کر چودہ بوتلیں لے کر اپنے بیگ میں سری نگر سے باندی پورا جا رہا تھا اور ہاری سنگھر سٹریٹ میں یہ بندیں اس کو ملے اور وہاں پہ وہ شراب کی بوتلیں اپنا بیگ اور موبائل فور چھوڑ کر بیلڈنگ میں باگ گیا اب آگے کیا کچھ اس میں سامنے آئے گا وہ بھی ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے لیکن پولیس سے گزارش ہے جیسے پولیس نے کہا ہے کہ اس کے خلاب بھی کانونی کاروائی کی جائے گی کیونکہ اس نے پولیس کو بھی مسلیڈ کرنے کی کوشش کی اس نام پہ اور پولیس کے ساتھ ساتھ میڈیا کو بھی کہ یہ جی میرے سے چار لوگوں نے پیسے لوٹے پیراصل پیسو کا کوئی سین نہیں تھا یہ پولیس نے ٹیکنیکل ایویڈنسز پہ سی سی ٹی ٹی فوٹیج کی مدد سے اس پہ کام کرنے کے بعد آج اس کی ڈیٹیل سامنے لائیے اب آگے کیا کچھ ہوگا وہ بھی ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تاب تک آپ مجھے اور میرے کیمرومن میر رئیس کو دیجئے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے شیخ عمران کے ساتھ دوائس اف کشمیر فری نگر